اسلام علیکم میں علی حسن و آپ نیوٹرلز دیکھ رہے ہیں ناظرین مولانا فضل الرحمن کے اندر کا ایک انقلابی جو ہے وہ جاگ چکا ہے پچھلے کچھ حرصے سے ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں اور وہ اپنے مختلف بیانات وغیرہ میں اور انٹریزویوز وغیرہ میں کچھ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جس طرح سے کہ لگتا ہے کہ وہ انقلابی ہو چکے ہیں اور مولانا صاحب جب نیشنل اسمبلی کی حلف برداری کی تقریب تھی حلف لینے کے بعد آج پہلی دفعہ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی پہنچے اور وہاں پہ انہوں نے ایک بڑی تگڑی اور دھڑلے والی سپیچ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کافی لمبی سپیچ تھی اور چند پوائنٹس جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو انہوں نے کہے اپنی سپیچ کے دوران اور جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مولانا صاحب جو ہے وہ کس سمت میں چل رہے ہیں اس وقت ہوا کچھ اس طرح سے کہ پہلے تو اسد کیسر صاحب نے اپنی تقریر کی اور جس طرح سے پی ٹی آئی کے خلاف بقاعدہ طور پر ایک جبر اور فستائیت جاری ہے اس کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی گئی سپیکر صاحب کی اور بتایا گیا کہ ہمیں احتجاج وغیرہ کا بھی حق نہیں دیا جا رہا تو اس کے بعد جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب جب سٹارٹ کیا انہوں نے اپنی سپیچ تو انہوں نے اس جو مطالبہ تھا اس کی حمایت کر دی پی ٹی آئی کے مطالبے کی کہ پی ٹی آئی کا جو احتجاج نہیں کرنے دیا جا رہا ہے یہ پی ٹی آئی کا حق ہے اور اسے احتجاج جو ہے وہ کرنے دینا چاہیے اور حالانکہ جب یہ پی ٹی آئی ایم ون کی گورنمنٹ تھی اور مولانا صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی ایم کو لیڈ کر رہے تھے اور مولانا صاحب کی سربراہی میں بقائدہ طور پہ عمران خان کی حقومت کو گرایا گیا اور اس کے بعد پی ڈی ایم ون جو ہے وہ آلموسٹ سولہ سترہ ماہ اس ملک کی اوپر مسلط رہی اور مولانا صاحب اس کے سربراہ تھے بے شک کہ وہ اسمبلی میں موجود نہیں تھے لیکن پی ڈی ایم ون کی جو سربراہی تھی مولانا صاحب کے پاس تھی لیکن مولانا صاحب نے تب کبھی آواز نہیں اٹھائی کہ آپ نے جیسا کہ پچیس مہی کو پی ٹی ای کے ایک لونگ مارچ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا جس طرح سے پی ٹی ای رہنما اور کارکنان کے گھروں میں رات کے وقت جس طرح سے غیر قانونی طریقے سے پولیس گھستی رہی اور چھاپے مارتی رہی اور گرفتاریاں ہوتی رہی اور اس کے بعد جس طرح سے جو کچھ وہاں پہ اسلام آباد میں ہوا اور جو مناظر دیکھے گئے سوشل میڈیا کے اوپر بھی رپورٹ ہوئے اور تب مولانا صاحب نے اس چیز کا بالکل بھی کوئی ذکر نہیں کیا کہ پی ٹی ای کو احتجاج کرنے کا حق ہے اور انہیں یہ حق دینا چاہیے اور پھر عمران خان جو ہے انہوں نے وہ اپنا احتجاج جو ہے وہ لانگ مارچ جو ہے وہ واپس لے گئے تھے اور تب انہوں نے یہی کہا تھا کہ مجھے اس لانگ مارچ میں ایک خدشہ تھا خون کا کہ گولی چل جائے گی اس وجہ سے میں واپس آ گیا پہلے تو ایک بڑی عجیب سی بات لگتی تھی کہ شاید عمران خان جو ہے وہ اس نے کوئی اپنی ناکامی دیکھی ہے اور جو اپنا لانگ مارچ جو ہے وہ واپس لے کے جا رہا ہے لیکن بعد میں جو حالات دیکھے ہم نے تو لگ تو ایسے ہی رہا تھا کہ شاید عمران خان وہاں پہ سچا تھا اس کے علاوہ انہوں نے مولانا صاحب نے یہ کہا کہ ایسی جو بھی اسمبلی ہے نا وہ کس طرح قابل قبول ہوگی کہ جس میں سیٹے جو ہے وہ بیچی جائیں اور انہوں نے کہا کہ ہماری جو معلومات ہے نا اس سیاسدان معلومات کے مطابق بات کرتا ہے اور ہماری معلومات کے مطابق جو ہے نا اس اسمبلی میں یعنی دو ہزار چوبیس میں جو الیکشن ہوئے ہیں اس کے اندر سیٹیں خریدی اور بیچی گئی ہیں انتہائی سنگین الزام اس سے پہلے بھی یہی مولانا فضل الرحمان صاحب لگا چکے ہیں اور یہ الزام زاری بات ہے وہ کہ چند جو طاقتور شخصیات اسٹیبلشمنٹ کی ان کے اوپر لگاتے ہیں اور اسی طرح سے اس طرح کا ایک بیان جو ہے جعوید لطیف صاحب بھی دے چکے ہیں کہ یہ سیٹوں کے عوض پیسے لیے گئے ہیں جعوید لطیف صاحب نے تو بقاعدہ ایک فیگر نوے کروڑ کا بتایا تھا کہ پانچ سیٹوں کا نوے کروڑ روپیہ جو ہے وہ لیا گیا ہے ایک طاقتور شخصیت کی طرف سے اور پانچ سیٹیں جو ہے وہ پھر دی گئی ہیں اور اس کے اوپر مولانا صاحب نے کہا کہ ایسی اسمبلی کی کیا جو ہے وہ ویلیو اور قطرہ جاتی ہے کہ جو بیچ کے اور شرمندہ ہیں یعنی کہ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہی تھا کہ وہ جیتنے والے بھی جو ہیں وہ عجیب استراب کی کیفیت میں اور ہارنے والوں بھی جو ہے جو ہارنے والے یعنی پی ٹی آئی والے وہ بھی پریشان پھر رہے ہیں اور اپنے ہی لوگ جو جیتنے والوں کے اندر مجبور ہو کے اس اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو ہمارے متحد ہونے چاہیے تھے ہم نے انہیں اپنا حاکم بنایا ہوا ہے اور ہم ایک قانون جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق پاس نہیں کروا سکتے اس کے اوپر انہوں نے اب بقاعدہ طور پر ایک حوالہ دیا کہ کوئی مدرسوں کا ایک قانون تھا کہ ہم نے شباہ شریف صاحب سے اس کے بارے میں گفتگو کی اور ہم نے منا لیا اور پوری پارلیمنٹ اس کے اوپر متحد ہوگی اور وہ قانون جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پہنچ بھی گیا لیکن اس کے بعد وہ پاس نہیں ہو سکا اور اس کی جو وجہ تھی وہ یہی تھی کہ کہیں اور سے جو ہے اس کے اوپر پریشر تھا کہ اسے پاس نہیں ہونے دینا اور وہ پھر پاس نہیں ہو سکا اور پوری پارلیمنٹ متحد ہو اور قانون پاس نہ ہو تو پھر یہ ایک سوالیہ نشان ہے مولانا صاحب کو چاہیے تھا کہ یہاں پہ بتاتے کہ وہ کون لوگ تھے اور کون سی طاقت تھی جس کی وجہ سے یہ قانون پاس نہیں ہو سکا جبکہ دوسری جانب گر ہم دیکھتے ہیں تو جب ایک extension کا معاملہ تھا تو پوری پارلیمنٹ جو ہے بشمول سینٹ تمام لوگوں نے آئین کے اندر قانون سازی کے لیے آ کے بقاعدہ طور پر ووٹ دیا تھا چند ایک افراد کو چھوڑ کے باقی سب نے وہاں پہ ووٹ کیا تھا تو مولانا صاحب کی یہ بات بھی بالکل حقیقت ہے اور کہ قانون سازی جو ہے وہ اپنی مرضی سے ہم نہیں کر سکتے باقی اس وقت کے وزیراعظم صاحب تو سب کو پتا ہے کہ وہ بچارے تو اپنی مرضی سے ایک کمیٹی نہیں بنا سکتے ایک دن کمیٹی بناتے ہیں اگلے دنوں نے جو ہے وہ کمیٹی جو ہے دوبارہ سے اس کا نوٹفکیشن جاری کرنا پڑتا ہے اور پہلے خود ہوتے ہیں کمیٹی میں اگلے نوٹفکیشن کے اندر اپنے جو مطلب پہلے خود سربراہ ہوتے ہیں اگلے نوٹفکیشن کے اندر وہ اس کمیٹی کے اندر خود بھی نہیں ہوتے تو یہ بات مولانا صاحب کی بالکل ٹھیک ہے اس کے علاوہ مولانا صاحب نے کہا کہ دیوار کے پیچھے سے قوتیں ہمیں کنٹرول کرتی ہیں فیصلے وہ کریں اور مو کلا ہمارا ہو تو مولانا صاحب یہ آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا اس بارے میں اب آپ جو ہے وہ اسمبلی کے اندر آ کے اس طرح کی بیانات جو دے رہے ہیں اس کی وجہ کچھ سمجھ سے بالاتر ہے آپ تو اسمبلی کے اندر پہنچ بھی گئے ہیں اور آپ کے جو کافی اچھے اور درینہ تعلقات والے ساتھی اور دوست اور احباب جن کو آپ نے ملا کہ عمران خان کی حکومت ایک گرائی تھی اور پی ڈی ایم ون بنائی تھی وہ سب اس اسمبلی میں موجود ہیں اور اس اسمبلی میں انہی لوگوں کی حکمرانی ہیں جنہیں آپ نے متحد کیا تھا تو یہ بات جو ہے وہ تب آپ کو سوچنی چاہیے تھی جب آپ خود ان قوتوں کے بقاعدہ طور پر کالاکار بنے تھے جس کا آپ نے خود اعتراف کیا ہے اور مختلف انٹرویوز میں اور مختلف بیانات میں آپ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ جو عدم اعتماد آئی تھی وہ کون کس کے کہنے پر لائی گئی تھی اور اس کے پیچھے کیا محرکات تھے یہ ساری باتیں جو ہے یہ آپ خود بتا چکے ہیں تو اب آپ کا یہ کہنا کہ دوار کے پیچھے سے کون ہوتے ہیں ہمیں کنٹرول کرتی ہیں تو آپ کیوں کنٹرول ہوتے ہیں یہ آپ خود بتائیں کیا وجہ ہے کیا مجبوری ہوتی ہے آپ کی کنٹرول ہونے کی آپ نہ کنٹرول ہوا کریں پھر آپ کو یہ شکوہ ہے کہ فیصلے وہ کرتے ہیں اور موہ آپ کا کالا ہوتا ہے تو آپ ان کے فیصلوں کے اوپر نامل درامت کریں آپ اپنی سیاست کریں تو آپ کا موہ کالا نہ ہو اسی طرح سے پھر مولانا صاحب نے ایک اور بات کی کہ یہ ملک جو ہے اسلام کے نام پر بنا تھا اور آج ہم سیکولر ریاست کی طرف جا رہے ہیں یہ بات تو مولانا صاحب نے ٹھیک کی ہے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آج جو ہے وہ اسلام کہیں پہ نظر نہیں آتا ملک کے اندر بلکل بات ٹھیک ہے جب پاکستان بنا تھا اور نظریہ پاکستان جو ہے وہ بلکل یہی تھا اور نظریہ پاکستان کے مطابق یعنی دو ایسی قومیں جن کے بلکل دینی جو معاملات ہیں اور بلکل ایک دوسرے کے انٹی ہیں تو وہ قومیں کٹھی نہیں رہ سکتی بیسیکلی نظریہ یہی تھا کہ مسلمان اور ہندوی کٹھے نہیں رہ سکتے اس لئے مسلمانوں کو ایک الگ ریاست جو ہے وہ ملنی چاہیے اور دنیا میں پہلی دفعہ اسلام کے نام کے اوپر ایک ریاست جو ہے وہ وجود میں آئی تھی اور قائد اعظم جو تھے قائد اعظم کا یہی بیان تھا جب پاکستان بنا تھا کہ پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جہاں پہ اسلام کو صحیح مینوں میں ایک تجربہ گاہ اسلام کی تجربہ گاہ بنے گا یہ ملک لیکن آج ہمیں کہیں پہ اسلام نظر نہیں آتا ایون کہ اسلام کیا نظر آنا ہے نظریہ پاکستانی کہیں پہ نظر نہیں آ رہا اور یہ اس چیز کا شکوہ جو ہے مولانا صاحب نے بھی کیا کہ اپنی من پسند لوگ پارلیمنٹ کے اندر لا کے بٹھا دیے جاتے ہیں نہ انہیں نظریہ پاکستان کا پتا ہوتا ہے نہ اسلام کا پتا ہوتا ہے تو بلکل ٹھیک بات کی ہے اس کی آپ ایک مثال میں چھوٹی سی دے دیتا ہوں آپ کو کہ اسلامی ریاست کیا تھی خلیفہ حضرت عمر جو ہیں وہ ایک دفعہ ممبر پہ خطاب کر رہے تھے تو حضرت سلمان فارسی اٹھے اور انہوں نے پوچھا کہ خلیفہ سے کہ آپ ایک سوال کا پہلے جواب دیں کہ جو مال غنیمت سے چدر آئی تھی تمام لوگوں کو ایک ایک چدر آئی تھی اور آپ کا قد تھوڑا بڑھایا اور آپ کی ایک چدر سے آپ کا ایک کلتہ نہیں بن سکتا تو ہمیں بتائیں آپ کے پاس یہ جو آپ نے کلتہ پہنا ہوئے یہ چدر سے کیسے بن گیا ہے اب خلیفہ سے اٹھ کے کوئی سوال کر رہا ہے ایک عام شخص تھی کہنا چاہے وہ سلمان فارسی ہے لیکن وہاں پہ عام ہی شخصیت تھی تو آپ ذرا سوچ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی کسی سے سوال کر سکتا ہے خیر تو سلمان فارسی کے اس سوال کے اوپر عمر بن خطاب نے جواب نہیں دیا ان کے بیٹے نے اٹھ کے جواب دیا کہ جی میں نے اپنا کلتہ اپنے ابا جی کو توفے میں دے دیا تھا جس کی وجہ سے ان کا کلتہ بن گیا اپنی چدر جو ہے وہ اپنے ابا جی کو توفے میں دی تھی اس وجہ سے ان کا کلتہ بن گیا اس کے بعد سلمان فارسی نے کہا کہ ٹھیک اب میں بالکل مطمئن ہوں آپ اپنا جو بیان ہے وہ جاری رکھیں تو پاکستان کے اندر جو ایک اسلام کے نام کے اوپر ریاست بنی تھی آپ ذرا جرت کریں ہیں کسی کے ساتھ کسی کے حکمران کے سامنے حکمران تو چھوڑیں آپ یہاں پہ کوئی دس میں بار میں گریڈ کے افسر کے سامنے کوئی سوال کر کے دیکھ لیں آپ یہاں پہ کسی پولیس والے کے سامنے کوئی سوال کر کے دیکھ لیں کہ تم بتاؤ ذرا کہ اپنی جو ڈیوٹی ہے وہ ٹھیک رہا سے انجام دے رہے وہ آپ کو پھر اس کی فریونیت نظر آئے گی تو یہ بات بالکل ٹھیک کی مولانا صاحب نے اس کے علاوہ مولانا صاحب نے کہا کہ ہم دیوالیا ہو گئے ہیں اور جو آئی ایم ایف کی قسط ملنے کے اوپر ہم بڑی خوشی مناتے ہیں تو دیوالیا جو ہے وہ مولانا صاحب آپ نے ہی شور مچایا ہوا تھا کہ ملک جو ہے وہ دیوالیا ہو رہا ہے جو آپ دوزار بائیس میں جب آپ نے حکومت گرائی تھی عمران خان کی اس کے پیچھے وجہ تو یہی تھی کہ مہنگائی بہت ہے ملک دیوالیا ہو رہا ہے عمران خان کی حکومت آپ نے گرا دی پی ڈی ایم ون کی حکومت بند گئی تو پھر کہاں پہ آپ نے معیشت کو کنٹرول کیا جو چھے فیصد کی گروہت کے ساتھ ایکانومی چل رہی تھی وہ کہاں سے کہاں پہ آگئی اس چیز کا جواب مولانا صاحب آپ نے دینا ہے آپ نے اس چیز کا شکوا نہیں کرنا کہ جو ہے وہ دیوالیا ہو رہا ہے کیونکہ ملک کی اچھی بلی چلتی جو معیشت تھی جو چھے فیصد گروہت کے ساتھ جا رہی تھی وہ آپ کی بنائی ہوئی ایک پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جس کی سربراہی آپ کے پاس تھی اس گورنمنٹ نے ملک کی ترقی جو ہے اس کے اوپر نہ صرف بریک لگا دی بلکہ ریورس گیر لگا دیا اور اب جو ہے وہ پاکستان جو ہے آپ کے سامنے ہے کام کہاں سے کان چلا گیا ڈالر کا ریٹ کان سے کان چلا گیا پیٹرول کا ریٹ کان سے کان چلا گیا بزنسمن تو وہ پریشان ہے تنخواہ دار طبقہ تو وہ پریشان ہے کسان ہے تو وہ پریشان ہے اور اگر کوئی خوش ہے تو وہ صرف ایوانوں میں بیٹھے لوگ اور حکمران ہیں جو صرف خوش ہیں کیونکہ ان کی موجہ لگی ہوئی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کی جب قسط ملتی ہے تو اس کے اوپر ہم خوشیاں مناتے ہیں یہ تو شاید مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے شباہ شریف صاحب کے اوپر ایک ٹانٹ کی ہے کیونکہ بیکاریوں کو جب بھی بھیک وغیرہ ملتا تو پھر انہیں بڑی خوشی ملتی ہے کیونکہ شباہ شریف صاحب کی سوچ اسی طرح کیا نا کہ ہم بیکاری ہیں اور اس کا انہوں نے بقاعدہ طور پر ذکر بھی کیا ہوا ہے کہ بیگر کانٹ بھی چوزرز تو ظاہری بات ہے کہ جیسے پھر قسط ملتی ہے تو پھر آپ کو نظر بھی آ جاتا ہے کہ بات بالکل ٹھیکی مولانا صاحب نے کہ جیسے قسط ملتی ہے یا پروو ہوتی ہے یا ای ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں تو اسی وقت جو ہے وہ پورے سوشل میڈیا کے اوپر نون لیگ کے جتنے بھی کرتا دھرتا اور صحافی ہوتے ہیں من پسند نون لیگ کے ملازم یا نون لیگ کے رہنمائے وہ بڑی پھر خوشیاں مناتے ہیں اور الٹی چھلانگیں مارتے ہیں کہ واہ جی واہ ہمیں بھیگ مل گیا تو اپنے لیڈر کو بڑے اچھے طریقے سے فالو کر رہے ہیں یہ ان کی قوالٹی ہے کہ لیڈر کے ویژن کی اوپر چل رہے ہیں کہ بیگرز کانٹ بھی چوزز اور جیسے ہی بھی ملتا ہے پھر خوشی مناتے ہیں اور اس چیز کا ثبوت دیتے ہیں کہ واقعی ہم جو ہیں وہ بھیکاری ہیں اور ایک اور انہوں نے بڑا عجیب و غریب مطالبہ کیا اس چیز کو انہوں نے خود بھی کہا عجیب و غریب انہوں نے کہا کہ بلاول شہباز شریف اور نواز شریف کو چاہیے کہ یہ ایوان چھوڑیں اقتدار چھوڑیں اور آپ جس طرح سے آئے ہیں سب کو پتا ہے تو آپ جو ہے نا حکومت پی ٹی ای کو دیں کیونکہ ان کی سیٹیں زیادہ ہیں اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ میرا یہ بیان جو ہے آپ کو احمقانہ لگے گا لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے یعنی مولانا صاحب نے بھی اس چیز کو تسلیم کر لیا ہے کہ یہ ایک جالی پارلیمنٹ ہے دو نمبری والی پارلیمنٹ ہے فارم فورٹی سیون والی پارلیمنٹ ہے اور جس طرح سے یہ لوگ اس کے اندر گھس کے بیٹھے ہوئے ہیں گھس بیٹھیوں کی طرح اس چیز کا بقاعدہ مولانا صاحب نے اطراف کیا اور انہیں ایک صلاح دی ہے کہ آپ حکومت دیں پی ٹی ای کو اور نکلے عوام کے اندر دیکھ لیتے ہیں کہ عوام جسے اقتدار دینا چاہے تو مولانا صاحب نے بقاعدہ طور پر ایک طرح سے یہ بھی کہہ دیا کہ نئے الیکشن جو ہیں وہ کروائے جائیں اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی مولانا صاحب نے احتجاج کی کال دے دی ہوئی ہے اور یہ کہہ دیا ہوا ہے پچھلے دنوں ایک جگہ اپنے ایک جلسے کے اندر میٹنگ تھی ایک بقاعدہ وہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ احتجاج بھی کریں گے اس حکومت کے خلاف اور نو مئی کو ایک پشاور میں بہت بڑی ریلی جو ہے وہ اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے مولانا صاحب کی جانب سے اور مولانا صاحب لگتا بھی یہ ہے کہ اس حکومت کو ٹاف ٹائم دینے جا رہے ہیں اور بظاہر ان کے شکوے جو ہیں وہ گلے اور شکوے جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے نظر آ رہے ہیں اور لیکن کھل کے وہ نام نہیں لے رہے کیوں نہیں لے رہے یہ مولانا صاحب کو بہتر پتا ہوگا شاید مولانا صاحب کو کوئی آس امید ہے کہ ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ کل کو اگر لانے والوں کو جو طاقتور لوگ ہے اگر انہیں کوئی اور چوئیس چوز کرنی پڑے تو شاید مولانا صاحب جو ہے وہ سامنے ان کی ایک چوئیس کے طور پر ہو اس وجہ سے شاید مولانا صاحب کھل کے نام نہیں لے رہے لیکن مولانا صاحب نے دھمکی لگا دی ہے اب دیکھتے ہیں مولانا صاحب کی اس دھمکی کا کیا اثر اتر مولانا صاحب اپنی دھمکیوں کے اوپر قائم رہتے ہیں یا نہیں رہتے یہ کچھ چیزیں تھیں جو مولانا صاحب نے آج اجلاس کے اندر کہیں ہیں تو اب تک کے لیے اتنے ہی آپ سب سے اجازت چاہوں گا اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا اللہ حافظ